اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے اور آفیت کے ساتھ ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی لوگ ڈان ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم سب لوگ جا رہے ہیں فارم ہوس اور میری ان لاؤس اور میرے ساسوں سسور وہ سب لوگ فارم ہوس چلے گئے تھے اور ہم لوگ یہی پہ رکھ گئے تھے تو اس وجہ سے ہم سب لوگوں نے سوچا کہ ابھی ہم لوگ بس دو ہی فیملی یہی پہ رکھے ہیں تو سب لوگ فارم ہوس پہ ہیں اور خاص کر کہ میرے ساسوں سسور فارم ہوس پہ رکھے تھے اور جو میری مدر ان لاؤ تھی وہ اتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ آج ہی اتکاف سے اٹھ رہی تو انہیں ملنا ضروری تھا اس لیے ہم سب لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی چلے جائیں فارم ہوس تو اس لیے ہم سب لوگ سبیر اٹھے ہی سہری کی نماز ادا کی پیکنگ اگرہ تو ایک دن پہلے ہی ہم سب لوگ نے کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے فارم ہوس اور ہمارا جو فارم ہوس ہے وہ کولے گال میں ہے اور بینگلو ٹو فارم ہوس کا ڈسٹینس جو ہے 150 کلومیٹرز قریب ہمیں تین آور لگ جائیں گے فارم ہوس ریچ ہونے کے لیے تو ہم لوگ 600 کلوک ہی مورننگ نکل گئے تھے اور قریب 10 گھنٹے کے اندر اندر ہم لوگ پہنگ گئے اپنے فارم ہوس یہ جو راستہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ فارم ہوس کا جانے کا راستہ ہے اور یہاں پہ بس پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے کوکنٹ ٹریز ہیں مینگو کے ٹریز ہیں اور سپاری کے ٹریز ہیں یہ تینوں ٹریز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں انشاءاللہ لوگڈون سب ختم ہونے تک ہم لوگ فارم ہوس پہ ہی رکیں گے اور اید بھی ہم لوگ وہی پہ منائیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جائیں عبادت کریں خوب زیادہ انجائیمنٹ کریں ایسا موقع بار بار نہیں ملتا تو ہم سب لوگ انہیں سوچا کیوں نہ ہم سب لوگ مل کے ایک ہی گھر میں رکے اور اید سب لوگ ساتھ میں منائیں کیونکہ ایسا موقع بار بار کبھی نہیں ملتا ابھی ہم لوگ ہنڈریٹ کلومیٹرز پار کر چکے ہیں اور یہ جو بریج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ سی سمندر جانے سے پہلے کا بریج آتا ہے اور یہاں پہ بارش کے سیزن میں تو پانی پورا اوپر تک آ جاتا ہے ابھی تو یہاں پہ پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے بس ہلکا سا تھوڑا سا ہی پانی ہے یہاں پہ تو سی سمندر پار کرنے کے بعد آپ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں نا پہلے پانچ سال پہلے یہ راستہ اتنا کلیر اور اتنا نیٹ نہیں تھا جتنا کہ اب ہے دیکھیں آپ کتنا ڈیولپ ہو گیا پانچ سال کے اندر رنگ کچھ ضروری سامنز وغیرہ لینا تھا تو اس لئے ہم لوگ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے ہوئے تھے وہاں پہ میں نے دیکھا بہت سارے بیٹس جو کہ پیڑوں میں بہت سارے تھے اور بہت سارے یہاں پہ جو بیٹس ہیں پیڑ میں لٹک رہے تھے میں نے ریال لائف میں کبھی بھی اس طرح سے بیٹس نہیں دیکھے تھے فارم ہاؤس جانا باغوں میں رہنا کھیتی باری دیکھنا اس کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ بھیڑ بار نہیں رہتی پالیشن نہیں رہتا اور کسی بھی بات کا ٹینشن نہیں رہتا بہت ہی سکون رہتا ہے موسیقی 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 تو ابھی بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے فارموس تو فارموس جانے سے پہلے یہ ٹیمپل میرے فارموس کے پاس ہی میں آتا ہے چار سال پہلے جب میں یہاں پہ آئی تھی یہ زمین اتنی پاک ساف نہیں تھی جتنی کی اب لگ رہی ہے یہاں پہ تو بہت ہی گھنا جنگل تھا بہت ہی کاٹوں کے پیڑے ہوئے کرتے تھے یہاں پہ اور جانے کے لیے راستہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا بس ایک ہی آدمی چلنے کا راستہ تھا یہاں پہ پر ابھی دیکھیں یہاں پہ کتنا ساف اور سندر لگ رہا ہے یہاں پہ تو فائنالی اب ہم لوگ ریچ ہو گئے اپنے فارموس یہ ہے ہمارے فارموس کا انٹرنس انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے فارموس کا ویو اور یہاں پہ ہم لوگ کونسے کونسے پیل لگائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ کونسی کھیتی وغیرہ کرتے ہیں سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ جب تک لوگ ڈون ختم نہیں ہو جاتا ہم لوگ یہی پہ رکیں گے تو انشاءاللہ اگلے سب میرے سارے ویڈیوز جو ہوں گے وہ بلوکس کے ہوں گے کوکنگ کے تو بہت ہی کم ہوں گے شاید تو ابھی زہر کا ٹائم تھا تو سارے جن سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور لیڈیز جو تھے وہ سبزیاں وغیرہ کٹ کر رہی تھی ہم لوگ ریچ ہوئے تھے فارموس شاپ اٹھ ٹین او کلوک اس کے بعد گھر آتی ہم سب لوگ سو گئے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ گئے تھے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے ابھی جو افتیاری کا ٹائم ہو رہا تھا تو اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ کچن میں آ گئے تھے افتیاری کی تیاری کرنے کے لئے یہ یہاں پہ بجیاں وغیرہ اور پکوڑے وغیرہ ہم لوگ یہاں پہ تل رہے تھے تو ایک سائیڈ میں یہاں پہ چھولے بنانے کے لئے پیاز وغیرہ تل کے رکھا تھا اور یہ بن رہی تھی آش اور چھولوں کو ہم لوگ پورا رات بھر بھیگونے کے بعد اس کو اچھے سے بوئل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے مسالوں میں تو یہ ہمارے جھٹ پٹ سے چھولے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم سب لوگ بیٹھ گئے تھے روزہ کھولنے کے لئے موسیقی 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 ہم سب لوگ روزہ کھلنے کے بعد نماز آدھا کی دیکھیں یہاں پہ کتنا سارا میس ہوا ہے تو یہ سب کچھ بھابی نے پورا کھین کیا تو اب فائنلی وہ گھڑی آ گئی تھی یہ ساسو مام سے ملنے کے لیے میری ساسو مام اور سب لوگ لوگڈون سے پہلے ہی آ گئے تھے فارم ہاؤس تو میری ساسو مام اتقاف میں بیٹھے تھے چھے دن کے لیے تو وہ آج اٹھ رہے ہیں اتقاف سے 26 مہن کے دن تو ہر سال رمضان میں میری ساسو مام اتقاف میں بیٹھتے ہیں جیسے ہی ساسو مام دعا سب کرنے کے بعد اتقاف سے اٹھتی ہے ہم سب لوگ ان سے ایک ایک کر کے جا کے ملتے ہیں ان سے دعایاں لیتے ہیں اور یہ ہے میرے سکیم جیت جی اور ہمارے بڑے جیت وہ نہیں آ پائے فارم ہاؤس انشاءاللہ وہ عید کے بعد آئیں گے تو اسے لیے جو لوگ نہیں آئے ان سب لوگوں نے ویڈیو کال کر کے ساسو مام سے بات کر لیتی اور ان سے خوب ساری دعائیں بھی لی آپ تو انہیں جانتے ہی ہوں گے نا میری سسٹر ان لوگ اور یہ ہے میرے بڑے جیت جی جو کی نہیں آ پائے تو اسی طرح ساسو مام نے سب کے سر پر ہاتھ رکھے خوب زیادہ دعائیں کی تو ابھی میرے ساسو مام ملنے جا رہے ہیں ان کے ہزبندگی یعنی کی میرے پودر اینلو سب رو لمخے اور یہ ہے میرے تھرڈ جیت 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 جو موسیقی 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 موسیقی